دوستو یہ ہے گجینیا کا پودھا بہت سارے فلاوس کے لئے یہ پودھا جانا جاتا ہے اور آپ چاہیں تو اس پودھے کو ہمیشہ اپنے گارڈن میں لگا کے رکھ سکتے ہیں آج ہم آپ کو اس کی دیکھ بھال کے بار میں آپ کو بتائیں گے کیسے آپ اس سے زیادہ فلاوس لے سکتے ہیں کیسے دیکھ بھال کریے کون کون سی خالو کا استعمال کریے دیکھیں کتنے سارے اس میں فلاوس ابھی دکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ایک دم کمپلیٹ جان کر یہ آپ کو ملنے والی ہے اگر ابھی بھی آپ نے ایڈوائیس ٹی بی ٹوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلا کام کریے سبسکرائب کریے دیکھیں اس میں بہت سارے کلیا بھی آپ کو چھوٹی چھوٹی نجر آ رہی ہوں گی تو اس کلیوں میں آنے والے دنوں میں بہت سارے فلاوس بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے گجینیا کا پودھا ہے کہ ایسا پودھا ہے تو پہلا دھیان تو آپ کو یہی دینا ہے کتنے سارے اس میں فلاوس ابھی لگے ہوئے تھے کچھ فلاوس ابھی سوک بھی گئے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گجینیا کے پودھے سے ہمیشہ زیادہ اور اچھے پھول آپ کو ملتا رہے تو پہلا کام کریے یہ جو سوکھے ہوئے فلاوس ہوتے ہیں جو سوکھی ہوئی کلیا ہوتی ہیں اس کو کسی کٹر کی مدد سے چاکو یا پھر ہاتھ کی مدد سے یا پھر کسی بھی ٹول کی مدد سے آپ کو نکال دینا ہے کٹ کر دینا ہے یہ جو سوکھے والے پھول ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ م Ohio ابھی تو یہ سوکھا ہوا نہیں ہے ہلکا ہلکا سوکھنا سٹارٹ ہوا ہے لمر سمیں لگ جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سیڈ بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے مlviers بیج بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب جب بھی کسی پودھے میں بیج بننا سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ پودھے کی زیادہ انرجی فلاور سے زیادہ انرجی بیج کو بنانے میں لگتی ہے ایک نیا پودھا تیار کرنے کے لئے بیج ہونا آوستق ہوتا ہے تو بیج بننے میں ہی سب سے زیادہ بھوجن پہنچانے کا کام کرنے لگتا ہے جس سے ہوتا کیا ہے کہ کچھ دن کے بعد ابھی تو پھول آئیں گے لیکن کچھ دن کے بعد جب اس کو آپ ہٹائیں گے نہیں تو ساری انرجی پودھا اس میں لگانے لگے گا جس سے آپ کے پودھے میں کم پھول آئیں گے گجینیاں کا ہی پودھا نے جتنے بھی فلاور پلانٹ ہوتے ہیں اس میں سوکھے ہوئے پھول کو آپ کو ہٹا دینا چاہیے جتنا جلدی ہٹا دیں گے اتنا بہتر رہے گا پودھے کی جو انرجی جو طاقت بچے گی وہ پودھا اپنے دوسرے فلاور کھلانے میں کلیا بنانے میں اپنے پودھے کی گروتھ میں لگانے لگتا ہے تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ جتنے بھی یہ سوکھے والے پھول ہوں سوکھی والی پتیاں ہو اس میں پھنگس بہت جلدی لگتا ہے تو کوئی پتی اگر جمین سے ٹچ ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ کو خاص کر جو پتیاں سوکھ جاتی ہیں پیلی ہو اس کو آپ کو ہٹا دینا چاہیے نہیں تو پھنگس ہوگیرہ لگ جاتا ہے دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو سوکھے ہوئے پھول سوکھی ہوئی پتیاں یہ ساری چیزیں آپ کو اس پودھے سے پہلا کام کریے ہٹاتے رہیے تب ہی آپ اس پودھے سے لگا تار آپ پھول لے پائیں گے بات کی جائے کب تک یہ پودھا پھول دے سکتا ہے تو لگ بھر گرمی میں مارچ یا اپریل تک بھی اس میں پھولنگ ہوتی ہے لیکن ہاں جیسے جیسے گرمیاں زیادہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس میں جو دیکھئے یہاں پہ میں آپ کو لکھا دیتا ہوں اب یہ بنا نہیں ہے لیکن ہاں اسی سے بیج بن جاتا ہے جب یہ اگرم سے سوکھنے لگتا ہے سوکھ جاتا ہے تو یہی بیج ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں بول رہا تھا کہ جیسے جیسے گرمی کا سیجن بڑھے گا ٹمپریچر زیادہ بڑھے گا اس پودھے میں جو فلاوس کی سائج ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی چلی جائے گی کچھ جن کے بعد پودھا اگدم سے پھول دینا بند بھی کر سکتا ہے تو پودھا آپ چاہیں تو اگلے سیجن کے لیے بھی بچا کے رکھ سکتے ہیں کیسے بچا کے رکھنا ہے جب بہت زیادہ گرمی ہونے لگے مان کے چلیے اپریل کی آس پاس تو وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی یہ آپ کو ملہب تھوڑا سا سوفٹ پروننگ کر دینا ہے جتنے بھی سوکھے والی چیز ہو وہ سب آپ کو فلاوس کر لیا اور لیا ہٹا دینا ہے اس کے بعد پودھے کو کسی ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ سیدھا دھوپ ایک گھنٹے سے زیادہ نہ رہتی ہو ملہب ہلکا سا سیڈ میں رکھیں یہاں پہ صوبہ یا سام کے دھوپ مل جائے تو اب ہم اس میں کیا کرنے والے ہیں جتنے بھی یہ خرپتوار کچھ دکھتے ہیں مٹی میں ہوتے ہیں تو جم جاتے ہیں اس کو آپ کو ہٹا دینا ہے اس کے بعد ہلکی سی یہاں پہ ہمیں بہت گہری گوڑائی نہیں کرنے ہوتی ہے جتنے بھی یہ سیزنل پلانٹ ہوتے ہیں ان کی جڑے ایک دم اوپر ہی ہوتی ہیں تو بس ہلکا ہلکا مٹی کو ہم نے یہاں پہ خرید دیا ہے تاکہ جو ہوا کا ایک سنچار ہوتا ہے ہوا جب جڑوں میں پربیس کرتی ہے تو پودھے میں اچھے سے بھوجن کا نرمار ہوتا ہے پودھے میں جڑوں کا بکاس اچھے سے ہوتا ہے تو یہاں پہ زیادہ پھول پانے کیلئے آپ کو یہ ہے پرکلیا لگ بھر پندرہ بیس دن میں کم سے کم ایک بار اس پودھے میں زیادہ پھٹلائجر کی بھی آسکتا نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ دیکھ بھال کی بھی آسکتا نہیں ہوتی ہے تو پندرہ یا بیس دن پہ آپ کو کچھ کچھ ماطرہ میں اس میں کمپوٹس آپ ڈال سکتے ہیں ورمی کمپوٹس، لیف کمپوٹس، گوبر کی خواد جو بھی آپ کے پاس اپلپد ہو ہمارے پاس تو گوبر خواد اپلپد ہے تو گوبر خواد اپنے آپ میں ہی ایک کمپلیٹ خواد ہوتی ہے اس میں این پی کے ساتھ ساتھ بہت سارے مایکرو نیٹرنز بھی پائے جاتے ہیں نائٹروجن، فاسپرس، پوٹیسیم تمام تک اس میں پائے جاتے ہیں جو پوڑے کی جدورت کو پورا کرنے کا کام کرتے ہیں تو آپ بھی گوبر خواد یا جو بھی آپ کے پاس اپلپد ہو اس میں بہت زیادہ تو نہیں ڈالنا ہے بس ہاں ایک دو مٹھی آپ کو پوڑے کے چاروں سائٹ پہ ہم نے پہلے مٹھی کو تھوڑا سا خورید دیا تھا اس کے بعد چاروں سائٹ سے ہم کچھ کچھ خواد بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے زیادہ خواد سے بھی پوڑا پھول کم دینے لگتا ہے کئی بعد پوڑے سوک بھی جاتے ہیں تو لہتو بہت زیادہ خواد ڈالنے ہیں اور حد پندرہ بیس دن پہ لگتا ہے دو مٹھی ایک مٹھی پوڑے کے گملے کے سائٹ کے حساب پہ آپ کو خوادوں کا استعمال کرنا چاہیے تو خواد ڈالنے کے بعد پھر سے ہم ہلکا سا گڑائی کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو یہاں پہ میں بہت بہت رہا تھا کہ اس پوڑے کو اگر آپ چاہتے ہیں کی اگلے سیجن میں یہ پوڑہ دو طرح سے لگایا جاتا ہے ایک تو اس کے بیچ کو بھی اگایا جا سکتا ہے دوسرا اس میں بہت سارے بیبی پلانٹ سائٹ سے نکلتے رہتے ہیں تو وہی بیبی پلانٹ جیسے ہی اگلا سیجن جب سردیوں والا سٹارٹ ہوگا اس سے پہلے یا لگ بھگ مان کے چلیے ستمبر اکٹوبر کے مہین میں یعنی برسات کے بعد جب سردیاں ہلکا سا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تب بیبی پلانٹ کو الہ گلہ کر کے آپ ایک نئے نئے گبلے میں گروہ کر سکتے ہیں بہت سارے سائٹ سے اس میں سائٹ برانچ یا پھر جس کو ہم بیبی پلانٹ بولتے ہیں اس میں اپنے آپ نکلتا رہتا ہے تو پودھے کو اگر آپ گرمیوں میں بچا لیں گے اور برسات میں خاص کر برسات میں پھنگت کی سمجھ سے زیادہ ہوتی ہے تو برسات میں بھی آپ کو ایسی جگہ پر نہیں رکھنا ہے جہاں پہ دن بھر اس میں پانی بھرا رہے آپ کو اس میں پانی پہ بسیش دھیان دینا ہے زیادہ پانی سے یہ پودھا ہمیسہ سوک جاتا ہے تو زیادہ پانی اس پودھے میں کبھی بھی چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو چاہے برسات ہو آپ کو نہیں دینا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پودھا آپ کے ہاں سالوں سال بنا رہے تو جیسا کہ میں نے بولا جب زیادہ گرمی پڑھنا یہ سٹارٹ ہو جائے پودھے کو تھوڑا سا سیڈ میں رکھیے تھوڑا سا دھوپ ملتی رہے بس ہلکا ہلکا پانی ڈالتے رہیے ہلکا ہلکا کھالو کا استعمال کرتے رہیے جیسے پھر سے سردیہ سٹارٹ ہو جائے برسات کے بعد پھر سے آپ اس کو بیبی پلانٹ کو الگ کر لیجئے یا پھر اگر آپ کے پاس بیبی پلانٹ بہت کم ہے تو ایک ہی پودھا آپ لگا کے اگرے سیڈ میں بیبی پلانٹ ہو جائے گا تو آپ اس سے بھی پودھا الگ کر پائیں گے حالکہ دو چار بیبی پلانٹ تو کم سے کم ہو ہی جاتے ہیں جیسا پودھے کی گروہ ترہے گا اس حساب سے بیبی پلانٹ آپ کو مل جائے گا اگر آپ بیج سے پودھا ہوگانا چاہتے ہیں تو جب گرمی ایک دم اسٹارٹ ہونے لگے جو فلاوس کی سائج بڑی رہے تب ہی آپ کو بیج کو رکھنا ہے کیونکہ بعد میں جب گرمی زیادہ پڑتی ہے تب بیج جو ہوتے ہیں بلد جو فلاوس کے سائج ہوتے ہیں چھوٹے ہو جاتے ہیں جس سے اچھی کوالٹی کے بیج ہمیں نہیں مل پاتے ہیں ایسی مٹر میں آپ کو پودھا لگانا ہے جس میں پانی زیادہ ہولڈ نہ رہے تو بس ان باتوں کا اگر آپ دھیان دیتے ہیں سمائے سمائے پہ پانی ڈالتے تھے یہ ایسا بھی نہیں کہا پانی ہی مت ڈالیے تو آپ بھی اس پودھے میں اچھے خاصے پھول لے پائیں گے بہت سارے رنگوں میں پودھا آتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا دھنے بات